بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے آج تھی میرا ولاک میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز دیکھ میں مل رہی ہے آج ہی ہم شیئر کریں گے چائے بنانے کا طریقہ وہ تو آپ کہیں گے چی کہ وہ تو بہت سے یوٹیوب پر چائے بنانے کا طریقہ مل جائے گا آپ نے ایسی کیا چیز بتانی ہے لیکن میری چائے میں بڑی مزے کی سٹوری بھی ملے گی آپ کو ساتھ میں تو یہ ہم لوگ گئے تھے تھوڑا سا آٹ آف سٹی گئے تھے تو وہاں پر ہمیں ایک ہوتیل لینا پڑا تھا اپنے میں تو اس نے بتایا تھا جی یہ فائسٹار ہوتیل ہے لیکن اس کی کالیٹی مجھے فائسٹار وری نہیں لگی خیر اب یہ نہیں کہنے سکتے کہ نہیں تھا لیکن اچھا تھا کافی ہوتیل لیکن اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اس کے ساتھ فائسٹار لگاوا تھا خیر ہم لوگ ہوتیل میں ہم نے سٹیک کرنا تھا کبھی کبھی جب آپ کا دل کریں اور آپ کو کبھی لگے کہ آپ کا موڈ کچھ اور کرنے کا ہے مطلب کوئی تھوڑا سا چینج چاہیے گھر سے نکلنے کا بھی بعض دفعہ چینج ہوتا ہے تو کبھی کبھی کسی ہوتیل میں جا کے نہ ایک دن سٹیک کر لیا کریں وہ بھی آپ کو جو مائنڈ فریش ہوتا ہے اور وہ جو ایک فیلنگ اچھی آتی ہے بعض دفعہ آپ کا نہیں دل کرتا ہے کسی ریلیٹیف کی دنرف جانے کا یا آپ اتنی دور ٹریول کر کے آپ نہیں کر سکتے مطلب آؤٹنگ نہیں کر سکتے تو ایسے کر کے کبھی دیکھئے گا پاس کے ہی کوئی ایریا میں جائیں اور وہاں پر کریں لیونگ پر نائٹ آپ کو مزا آئے گا یہ جی ہم لوگ شام کے ٹائم پہنچے تھے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سب اتنے زیادہ تھکے تھے کہ ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے وہ تھک چکے تھے ریسٹ کیا ہم لوگوں نے تو چلتے ہیں جی چائی کی ریسپی کی طرف اس کے بعد میں تو سوکے اٹھی تھی اور میں اور میری مادر ان لاؤ جو تھے وہ ایک ہی روم میں تھے کیونکہ ہم اپنے جو ہے نا میں بھائی کے ساتھ آئے تھے تو ان کا روم سیپریٹ تھا میرا اور ممی کا الگ تھا کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی کسی کے گھر گئے تھے تو اسی وجہ سے ہمیں بجائے ہم ان کے گھر پر سٹے کرتے تو ہم نے ہوتیل لے لیا تھا اور وہیں پر ہم نے سٹے کیا تو یہی وجہ تھی اور میں نے کیا کیا یہ میرے سر کی جو ہے نا ہمارے پرنسپل کی ریسپی ہے جب میں چھوٹی تھی نا تو ہمارے مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے جو پرنسپل تھے نا وہ اسمبلی ہال میں نا ہمیں چائے کی سٹوری سنا رہے تھے وہ بہت زیادہ چائے پیتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب انڈیا اور پاکستان بنا تھا نا تو میں اس ٹائم جو تھا نا چائے جو تھا نا نہیں بلکہ بلکل فری میں ملتی تھی تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم نا لپٹن کی چائے کے نا سٹالز لگتے ہوتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں نا تب زبردسی چائے پھلائی جاتی تھی کہ آپ لوگ پیئیں آپ کو اچھی لے گی آپ ٹرائی کریں تو ہمارے جو سر رنب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی کیا میں نے چائے ٹرائی کی اور آہستہ آہستہ مجھے چائے کی عادت پڑھنا شروع ہو گئی تو وہ یہ اپنی سٹوری سناتے ہیں کہ دیکھیں بعض زفعہ کسی برینڈ نے اپنی کچھ چیز سیل کرنی ہوتی تو ہمیں اس کا ٹیسٹ لگا کہ ہمیں اس کی اڈکشن جب تک نہیں ہوتی تب تک ہم بھی پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہم اس برینڈ کی اڈکشن ہو جاتی ہے اب تو خیر کافی چائے آ گئی ہیں انفیکٹ جب ہم بھی سعودیہ میں تھے ہم بھی لپٹن کی چائے کے علاوہ کچھ نہیں پیتے تھے لیکن جب سے پاکستان آئی ہونا تو مجھے طرح چائے تھوڑی سی چینج لگ رہی تھی ٹیسٹ میں تو میں ہم نے اس وجہ سے کوئی بھی ٹی بیکس یوز کر لیتے خیر یہ تو میں خیر رہی تھی ہوتل کی یوز کیٹل میں چائے گرم کی پانی ڈالا ٹی بیکس ڈالے اور ایوری ڈالا اور یہ میری چائے بن رہی ہے ایک کپ میرا اور ایک کپ میری مدر ان لوگ ہے تو وہ سر ہمیں بتاتے ہیں کہ اب وہ اتنی چائے پیتے ہیں کہ جہاں پر ان کی چائے فری میں ملتی تھی پھر چار آنے کی ملتی تھی وہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ اب تو میرا چار ہزار بل جو ہے وہ صرف چائے کا بنتا ہے تو دیکھیں کیسے جو ہیں ہمیں چیزوں کی جب پہلی دفعہ ٹرائی کرتے ہیں عادت نہیں ہوتی اور اس کے بعد ہمیں عادت پڑ جاتی ہے یہ جو ہے نا ٹی بیکس سکویز کرنے کا طریقہ یہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں سکھایا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ہمیں اسمبلی میں ہم لوگ جیسے بچے کھڑے ہوتے تو ہمیں اس ٹائم پر بتایا تھا کہ کیسے ٹی بیکس کی چائے بنائی جاتی ہے گھر میں جب کوئی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پانی کو گرم کرنا ہے اس میں میک پوٹر ایٹ کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ نے ٹی بیکس لینا ہے اور اس کو یہ تھا کہ آپ لوگ ہینڈ برن نہ کر لے تو آپ لوگوں نے ایسے ہی سپون پر ٹی بیکس رکھے اور اس کو اس کی جو یہ دھاگا ہے اس کی مدد سے سکویز کرنا ہے تو آپ کی جو ہے یہ بنجے کی چائے اور ساتھ میں جو ہے آپ نے کبھی بھی ٹی بیکس کو ایسے نہیں پھینکنا ہمیشہ اسی کے پیکٹ میں واپس آپ نے ڈالنا اور ڈال کے آپ نے پھینکنا ہے یہ دیکھیں بعض دفعہ ہماری ٹیچرز ہمیں اتنی مزے کی چیز سکھا جاتے ہیں آج بھی میری سیم عادت ہے جب میں ٹی بیکس کے ساتھ چاہے بناتی اس سیم ایسے ہی میں جو جاتا ہے ٹی بیکس کو دوبارہ پیکٹ میں ڈال کے پھر تھو کرتی اس سے پہلے میں نہیں کرتی یہ تھا جی نیکسٹ ہے صبح صبح جو تھا وہ برکفاسٹ جو تھا وہ ہمارے بوفے میں ایڈ تھا تو ہم لوگ جو تھے خدیجہ کو رات میں وہ سو تو گئیں اور اس کے بعد وہ اٹھ گئیں اور اس کے بعد فجر سے وہ سٹارٹ ہوئی ہے اور ویٹر سے پوچھ پوچھ گئے کہ برکفاسٹ کب بنے گا کب بنے گا تو بس خدیجہ کو ویٹ کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لسی تھی چائے تھی یوگرز تھے کون فلیکس تھے مطلب کافی اچھا ناشتہ تھا لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسی کیا بات تھی کہ اتنی پروفیشنل جو ہے نا اس طریقے سے کوکنگ نہیں تھی جبکہ رات ہم نے جب ان کے ریسٹورنٹ کا کھانا مگوایا تھا وہ واقعی بہر ٹیسٹی تھا خیر وہ تو کوئی بات نہیں اب جو تھا ہم نے بیٹ فاست تو کرنا ہی تھا زائرہ میں بھوک لگی وی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس چیک آؤٹ کرنا تھا تو یہ تھی ہمارا بھوپے اور اس میں تو تھے چنے کھیما میں نے کھیما بھی نہیں ٹرائے کیا میں نے چنے ٹرائے کیے تھے وہ کافی اچھے بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں مطلب ساری تھے اور اس میں مجھے یہ سٹیمڈ ویجیٹیبلز مجھے اچھی لگی لیکن اس کا بھی بس ایسی تھا کہ اس کے پٹیٹوز بلکل کک نہیں تھے باقی میں نے ویجیٹیبلز وائل ایکس لیے اور اسی طرح جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سب چک کے تو وہ ناشتہ کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن اچھا ناشتہ تھا اور اس کے بعد جو تھا ابھی ہم لوگ ٹرائے کر رہے تھے ایسے ناشتے خود بھی گھر میں ٹرائے کیا کریں بڑے مزے کے لگتے ہیں فیملی کو کسی دن صبح صبح جب سب اٹھتے ہیں میں اچھا یاسے ہیں ان کو بہت شوق ہے ناشتہ کرنے کا اچھا ناشتہ کرنے کا تو جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کے لیے ہمیشہ بڑی سپیشل ناشتہ بناتی ہوں تاکہ ان کو سپیشل فیل ہو سکے تو یہی بات تھی کہ ایسی جب میں جاتی ہوں تو مجھے بڑا مزا آتا اور مجھے آئیڈیاز بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم نے ناشتے بنانے اور اس کے بعد یہ تھی میری پلیٹ ناشتے کی اور میں جو ہوں وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ کی تھی میں نے سب سے پہلے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی پانی بھی نہیں جا رہی تھی پھر میں نے لسی ٹرائی کی لسی کافی اچھی تھی ان کی اس کے بعد اوٹس بس سب تھوڑا تھوڑا ناشتہ تو جو انجوائے کیا اور آپ بھی کبھی کبھی اسی طرح کیا کریں چھوٹ چھوٹے باولز میں میں کسی دن بناوں گی وہ بھی ویڈیو کہ کیسے بریکفاسٹ کا جو ہے ٹیبل گھر میں کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور کس طریقے سے مزے کا گھر والوں کو انجوائے کروانے لیکن کبھی کبھی خود بھی جا کے کہیں اچھا سا ناشتہ کر لیا کریں گے تاکہ آپ کو بھی سپیشل فیل ہو اپنی لائف کو جینے کے لیے خود کو سپیشل فیل کروانا بڑا ضروری ہوتا اور خاص طور پر فیمیلز کو کیونکہ جب وہ سٹریس سے لائٹ ہوں گی گھر کی چیزوں سے لائٹ ہوں گی تو وہ ضرور جو ہے نا جب آپ ایک دن آپ کو اس طرح کا ریلیکسیشن مل جاتی نا ایک ون ڈے کی بھی تو آپ نیکس ڈے زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں گھر میں ایکٹیو ہونے کے لیے اپنی فیملی کو پھر آپ کہتے ہیں نا آپ کو فیول مل جاتا ہے تو یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو فیول ڈالنے کے لیے منت میں ویک میں یا سکس منت میں ایک دفعہ اپنے آپ کو ایک سپیشل فیل ضرور کروایا کریں صرف اپنی ذات کے لیے پہلے ایک زمانے میں لوگ سیونگ کے لیے بڑی چیزیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں نا ایسے سیونگ کر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیونگ کرنی چاہیے پر اتنی حد تک کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے لیے بھی ایک مارجن ہونا چاہیے جو صرف آپ کی ریلیکسیشن کے لیے ہو اور یہ میں نے جی بڑی حمد لگا کے اپنے ٹوست پر بٹر اور وہ لگایا تھا جیم اور بس کھایا ہی اناشتہ اور ساتھ میں خدیجہ کو کروایا تھا تو آج کا جو میرا ویلوگ اور میری چائے کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو مزے کی ضرور لگی ہوگی اور میری ٹیچر کی سٹوری بڑی اچھی لگی ہوگی جب ہمارے بچپن کی ٹیچرز جو میں اپنی سٹوری سناتے ہیں وہ بڑیوں کے بڑی یاد آتی ہیں اور بڑی مزے کی لگتی ہیں تو یہ میں خدیجہ کو کھلا رہی تھی پراتھا اور خدیجہ نے جی کچھ بھی نہیں کھایا وہ ایسی ہی کرتی ہیں ان کی زندگی میں نوڈلز ہی گھوم رہے ہوتے ہیں پر خیر چلو بچہ کھا رہے نا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس کے بعد میں تو اگین اپنی صبح کی چائے پینے بیٹھ گئی اور میں نے چائے پی اور اس کے بعد ہماری کوشش تھی کہ بس جلدی سے چیک آؤٹ کریں زفر میں اس میں یہ ڈالی تھی شگر فری سیشے تو مجھے اچھا لگا ہے ویسے میں پہلے کینڈرل کبھی یوز کرتے تھے مجھے کینڈرل کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تھا یہ سکرال کے نام سے کوئی تھی یہ مجھے اچھی لگی تھی تو اگر آپ بھی ٹرائی کرنا چاہتے تو آپ بھی کریں تو باقی جب ہمارا سمان جو ہے وہ اٹھانا نہ پڑے اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ نکلیں اپنی سٹی میں جانے کے لیے تو ویدر بہت زیادہ کلاوڈی تھا اور راستے میں کافی زیادہ سٹروم اور طوفان اور پارش اور پتہ نہیں کیا کیا تھا بڑی مشکل سے ہم لوگ گھر پہنچے تھے دروشی پڑھتے رہیں ایک دوسرے کو دعاوں میں میشہ یاد رکھا کریں نماز پہ بہت زیادہ فوکس کیا کریں کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو ہمارے ساتھ جانے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ